آپ دیکھ رہے ہیں ایون نوشہرہ ویڈیو پر زمین پر بیٹھ کے ان کو سنا کرتا تھا لیکن انہوں نے کئی سال پہلے ایک شعر کہا تھا اس مشاعرے کے نظامت فرما رہے تھے مرہو منور جلال بوری اور ہندوستانوں کے تمام بڑے شعرہ رکھتے ہیں بشیر پادر و نواز دوبندی تمام شعرہ تھے حضرت دل خیرہ باتی نے ایک شعر پڑھا تھا اس شعر یہ تھا کہ سبھی دروازے ہوں گے بند سبھی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا سبھی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا چلو توبہ کریں توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا یہ شعر سنتے ہی نواز دوبندی اچھے تھے نقیب ناظم مشارہ مرہو منور جلال بوری صاحب نے یہ کہا کہ بہت دنوں تک یاد کیا جانے والا شعر پہ دیا آپ نے وہ دعائیں ملیں اور اسی آزمگر کی سزمین کے آس پاس کا یہ مشارہ بھی تھا پہلے کا وہ زمین تم کو بیڑھ کے سننا کرنے تھے دل خیرہ بارنی نے آگے ایک شعر ان کا مجھے یہ بھی یاد آتا ہے میرے دادا ہے موسیٰ اور میں دادا کی لاتھی ہوں سنیے گا کیا کیا شاعری کر جاتا ہے کسی کو شہرت کیوں نہیں ملتی بہت کچھ بہت لگانا پڑتا ہے تقریباً کئی برس سے ناعتیا شاعری غزل کی شاعری ہندوستان کی مٹی کی شاعری کرنے میں اپنے زندگی وقت کی ہے حضرت دل خیراباتی نے شیر دیر کا یہ ہے کہ میرے دادا ہے موسیٰ اور میں دادا کی لاتھی ہوں میری ٹھوگر سے پیدا دریاؤں میں راشتہ ہوگا پھر آگے اوپن شخص لیے گیا تو کہنے لگا کسی کے حسن کی توہید اس کی ماں سے مد کرنا کسی کے حسن کی توہید اس کی ماں سے مد کرنا اسے وہ چاند سا ہوگا پھر ہی ساؤلہ ہوگا یہ حضرت دل خیراباتی کے وہ اشعار ہیں جو میں پوری راستہ ہوگا ایک شعر بڑے قیمتی ان کے ہیں آئیے دل بھائی کوئی سورج بناتا ہے کوئی جگنو بناتا ہے کوئی سورج بناتا ہے کوئی جگنو بناتا ہے مگر ویسا کہاں بناتا ہے جیسا تو بناتا ہے آئیے حضرت دل خیراباتی کا استقبال کریں پاوازے پھلے سبحان اللہ کہیں دل خیراباتی مائک آمد سرکار کا موسم سہانہ آگیا آسمہ سے رحمتوں کا کلخزانہ آگیا موت نے ان بچیوں کے کان میں آ کر کہا اب نہ رونا مسکرانے کا زمانہ آگیا یہ وہ تاریخی اشعار ہیں جو دل خیراباتی کے اشعار میں آپ کو سننے کو ملیں گے وہ تاریخ کے مزامین ملیں گے آپ سوچنے پر حیرت ہو جائیں گے آمدہ ہو جائیں گے کیا شیر کہہ گیا اس نے آئیے آپ کے قرب و جوار آپ سے بے پناہ محبت کرنے والا شاعر حضرت دل خیراباتی مائک پر محترم زراد آئیے ایورا مجمع ایک بار درود پاک پڑھ لے بلند آواز کے ساتھ اللہ محسن لے محمد نبی الامی والا علیہ وسلم تسلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلع پیش خدمت ہے سمار فرمائے ارشاد ہے سبحان اللہ دین ہے جس کا جی چاہے جب چاہے جتنی پلند آواز سے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے وہ کہے کہ دین ہے تو دنیا ہے سبحان اللہ دین ہے تو دنیا ہے ورنہ پانی پانی ہے ہاں ہاں سبحان اللہ اللہ جزا کے خیر دے مہت شبریہ جزا کے اللہ کہ دین ہے تو دنیا ہے دین ہے تو دنیا ہے ورنہ پانی پانی ہے دین ہے تو دنیا ہے ورنہ پانی پانی ہے دین ہے تو دنیا ہے برنہ پانی پانی ہے دین ہے snake دین ہے دین ہے برنات باری ہے رب کی ذات باری ہے برنات باری ہے رب کی ذات باری ہے برنات باری ہے دینے ہیں تو دنیا ہے برنات باری ہے برنات باری ہے رب کی ذات باری ہے برنات باری ہے رب کی ذات باری ہے اور یہ شیخ ہے جناب سرسلا صاحب یہاں پہ شریف لگتے ہیں میں بلکل خاموشی کے ساتھ ایک کلام پڑھنا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کا مزاز سمجھتا ہوں یہ جہانا گنگن ایسی سرزمین ہے انیومنوں کا سلسلہ ایک ایک شخص ترنباز یہاں پہ دشریف فرما ہے کیا بات ہے میں ان تمام لوگوں کے حوالے سے یہ مصرہ حضرت کرتا ہوں سماعت فرمالے ہیں چودہ سو پرس پہلے چودہ سو پرس پہلے خط عمر نے لی ہاں تھا چودہ سو پھانا خط عمر نے لکھا تھا دیکھئے انہی لوگوں کو میں تلاش کرتا ہوں ایسے دو چار ادھر بھی پیدا ہو جائیں تھوڑا سا منومل بڑھے گا چودہ سو پرس پہلے خط عمر نے لکھا تھا چودہ سو پرس پہلے چودہ سو پرس پہلے ایسے دو چودہ سو پرس پہلے خط عمر نے لکھا تھا ایسے دو چودہ سو پرس پہلے نیل میں روانی ہے نیل میں روانی ہے بہت شکریہ ماشاءاللہ پچھلی سال جب میں آیا تھا تو یہاں سے ایک نوٹ کا گھٹھر لے کے گیا تھا اور جا کر کے دیکھا تو بہت تجب بھی ہوا کچھ نوٹ ایسی تھی جو لگ رہا تھا کہ دوسری صدی کی نوٹ ہے کیا بات ہے کئی سو سال سے وہ نوٹ رکھی گئی تھی بعد میں ایک شاعر کو آپ نے انام دے دیا یہ وہ جگہ ہے جو دنیا میں کوئی نوٹ نہیں چل سکتی ہے وہ نبی کی محفل میں نوٹ چل سکتی ہے کیا بات ہے آئیے جیالا کو پھر شیر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمالے کہ تینے ہے تو دنیا ہے ورنہ پانی پانی ہے رب بھی ذات باقی ہے چودہ تو برد پہلے چودہ تو برد پہلے حد امر نے لکھا تھا حد امر نے لکھا تھا اب بھی قائم و دائم ہے نیل میں روانی ہے حد بھی قائم و دائم ہے میں اب ایک شیر حاضر کرتا ہوں انشاءاللہ میں اپنے آپ کو بڑا تو نہیں کہتا مگر عقیدے سے ہٹ کر کبھی شائری نہیں کروں گا آج اسی سٹیج پر ایسے ایسے اشار پڑھے گئے ہیں اٹھا کر کے دیکھئے گا کسی مفتی کے سامنے تو وہ مفتی جب جتوہ دیں گے تو آپ کو احساس ہوگا میں اپنے چھوٹے بھائیوں شائروں کو یہ بتلا رہا ہوں کہ اس سٹیج پر آنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی کہا جائے یہ میڈیا کے لوگ پوری دنیا ہمیں دیکھے گی ایسا نہ ہو کہ ایک شائر کی وجہ سے پوری قوم کی بدنامی ہو اللہ مجھے معاف فرمائے آئیے بالکل خراعقیدہ پیش کرتا ہوں ملاحظہ پر مالے چودہ سو بر سے پہلے اب یہ جنگے گا کہ کیوں نہ ملکہ جنت کیوں نہ ملکہ جنت مصطفیٰ کی بیٹی ہو کیوں نہ ملکہ جنت مصطفیٰ کی بیٹی ہو کہ کیوں نہ ملکہ جنت مصطفیٰ کی بیٹی ہو کیوں نہ مل گئے کرنا مستقا کی میری ہو مستقا کی میری ہو فاطمہ فاطمہ دی جاگے آخرین شاہی ہے آخرین شاہی ہے کیا کہنے ہیں دل خیرہ باتی دیکھئے اس وقت شاعر میں کم اور سائیکل اشٹرینڈ زیادہ لگ رہا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے یہ معلہ دیکھئے اکثر یہ میں اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں جس کی خوبصورت سائیکل بنانی ہو اس کا استعمال کرتے ہیں اب سائیکل کا زمانہ ہے نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے ایک بار ذالہ نبی کے نام پہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیجئے اور میڈیا والے ہاتھ نہ اٹھائیں کیمرہ اٹھائیں کیا بات ہے اب پورے مجمع کو دکھ لائیے اور درہا لہرہ کے کہہ دے سبحان اللہ اور اللہ سے کہیے سبحان اللہ اللہ سلامت اٹھائیں آشاءاللہ آخرین شہانی ہے کیوں نہ ملکے جنتے کیوں نہ ملکے جنتے ملکے جنتے مطاقہ کی میری ہو مطاقہ کی میری ہو فاطمہ خدیجہ کے آخرین شاہ کی ہے آخرین شہانی ہے کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ سوچ سوچ کے اٹھنے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے اچھا شیر آ جائے اور آئے گا انشاءاللہ سرپرال بھائی تیار رہیے گا کیا کیا تاریخی اشار رہے گا رہے ہیں جس ڈگر پہ چرمینی کے پت کے امیدوار ہیں اس شیر کو سنیے گا اور جن کا میں ذکر کرنے والا ہوں عدل کی بات آتی ہے سیاست کی بات آتی ہے تو اول نام حضرت عمر فاروق رکھے بے شہد آئیے سبق لیجئے اس مصرے سے ملاحظہ فرمالے ساتھ ماخدی جاکی آخری نشانی ہے کوئی دودھ میں پانی کیا کہنے ہیں کوئی دودھ میں پانی کوئی دودھ میں پانی اب ملا نہیں سکتا کوئی دودھ میں پانی بات آخری نشانی ہے نام ہے عمر کا اس کی عمرانی ہے کہ یہاں زندہ بات زندہ بات نارے تبیر نارے تبیر حضرت دیر خیدہ باتی کیا تاریخی اشار پڑھائے بہ 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 جوتے رہے ہیں کیا تاریخی اشار پڑھائے میرے استاد محترم جنابِ حضرتِ مشتاق شہدائی صاحب نور اللہ مرکدہ اللہ تعالیٰ ان کی بال والمغفرت فرمائے ان کے پوتے نے اس چچا کو محبت سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر سے نوازے ملاحظہ فرمالے کہ نام ہے عمر جیسے اکان اس کی حکم مرانی ہے اس کی حکم مرانی ہے ایک ایک شیر اس نات پاک کا میں تمام اہلِ قلم حضرات کو شریک کرتا ہوں مصرے میں ساغر بھائی ویسے تو ہم لوگ بولتے نہیں ہیں آپس میں مگر یہاں ذکرت اس لیے ہے کہ سمجھنے والا بھی چاہیے آئیے سمجھداروں کی طرف مصرہ پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمالے کہ چھوٹے 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 یہ مصرے پر جو دار دے رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو نابالک ہیں وہ بھی نبی کے نام پر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اس سوالے سے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بو جہل کو مارا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں نے بو جہل کو مارا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں میں پوچھے ہل کو مارا پوچھے ہل کو مارا یاد ہے یاد آج بھی ہم کو پتن کی کہاں کیا کہنے ہیں بابا بابا کیا کہنے ہیں بابا بابا پڑھوں گا بابا آہا زندہ بابا اب میں نئے شایخ اشار کو سنانا چاہ رہا ہوں آپ بار بار پرانی کی فرمائش کر رہے ہیں میں تو پرانا پڑھ کے چلا جائیں گا ٹھیک ہے ہاں تو اس کو پہلے سنیے کہ دل خیر آبادی کو بلائے تھے تو دل خیر آبادی نے پیغام کیا دیا ہے کون سی نات پاک پڑھی ہے آپ اپنے آپ کو حلقے میں مت لیجئے تیش کرتا ہوں لحظہ فرمائش کہ یاد آج بھی ہم کو بگری کی رہانی ہے کہ کہتے تھے مہاجر سے کہتے تھے مہاجر سے بار بار انساری کہتے تھے مہاجر سے بار بار انساری بار بار انساری بار بار انساری دل خیرؐ بار انساری تو دل خیرؐ پیغام کیا دل خیرؐ دوستی پرانی ہے ابھی تک جو مجمع خاموش تھا آئیے یہ کافیہ ایسا آئے گا انشاءاللہ جو اہلِ علم حضرات ہیں وہ چوک جائیں گے ملحظہ فرمالیں کہ صرف شہرِ تیبا کی صرف شہرِ تیبا کی خاک میں شفا پائی اللہ اللہ کہ صرف خاکِ تیبا کی صرف خاکِ تیبا کی خاک میں شفا پائی خاک میں شفا پائی خاک میں شفا پائی ورنہ ساری دنیا کے خاک میں شفا پائی خاک میں شفا پائی خاک میں شفا پائی خاک میں شفا پائی ساری دنیا کے خاک میں شفا پائی انشاءاللہ